ایک اور ریکارڈ بھی اس سریز میں بننے جا رہا ہے شہین شاہ افریدی کا عامر جمال کو بھی شامل کیا گیا ہے پہلی مرتبہ ٹیس سکارڈ میں پاکستانی جوید میاداد کے بعد ہے جس نے ٹرپل سنچری سکور کی ہوئی ہے ٹیم کو چیمپین ٹرافی ٹیس چیمپینشپ دوہدار پچیس کے لیے تیار کر رہی ہے اب تک سب سے زیادہ پاکستان کی جانب سے وکٹ لینے والے بولر ہیں شہین شاہ افریدی سری لنکا میں میچ ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک اچھی ٹیم پاکستان نے سلیکٹ کیا ہے ہم انڈیا پاکستانی حکومت کی مرضی سے جائیں چنائی کی جو وکٹ ہے نا وہ سپن وکٹ ہے شیئرمن پی سی بی کون ہوگا بنگلہ دیش نے اغوانستان کو شکست دی ہے نید اور سپورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان محمد زیشان نواز ڈیلی رانڈ اپ میں آج چار خبریں ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ دورہ سری لنکا کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے سکارٹ کا اعلان ہو گیا ہے جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی تک ورلڈ کپ دو ہزار تئیس ونڈے ورلڈ کپ ابھی تک شیڈول بھی نہیں ہے جبکہ تیسری خبر یہ ہے کہ جس طرح سے جو مسئلہ پی سی بی میں چل رہا ہے کہ چیئرمن پی سی بی کون ہوگا جب تک یہ مسئلہ نہیں حل ہوتا تب تک یہ خبر رہے گی ہے ہماری اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی جو ایک ریکارڈ ہے کہ بنگلہ دیش نیا اغوانستان کو ٹیسٹ ہسٹری ٹیسٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز سے شکست دی ہے وہ تیسرا بڑا سکور تھا جس میں انہوں نے شکست دی ہے اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں دورہ سری لنکا کے حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے جو سکارٹ کا اعلان ہو گیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جس میں پندرہ رکنی سکارٹ کا اعلان کیا گیا ہے دو چار سپینر ہیں چار بولرز ہیں جس میں چار سپینرز اور چار فاسٹ بولرز شامل کیے گیا ہیں جبکہ چھ مستند بیٹس مین بھی شامل کیے گیا ہیں اس کے علاوہ دو ویکٹ کیپر کو شامل کیا گیا ہے سکارٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے پلیئرز کو سکارٹ میں شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے کپتان بابر آزم ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویکٹ کیپر بیٹس مین اور نیب کپتان محمد رزوان کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے عبرار احمد کو جو سپینر ہے شاندار سپینر ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے حسن علی کا کمبیک ہوا ہے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ امام الحق محمد حریرہ محمد حریرہ کے بارے میں آپ کو آج اس حوالے سے خاص بات بتاؤں گا کہ محمد حریرہ نے مسلسل دو سال کا اجازم ٹرافی میں ٹاپ سکورر ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیبیو کریں گے یہ دورہ سلنکا میں دو ٹیسٹ میچ انہوں میں اور اس کے علاوہ عامر جمال کو بھی شامل کیا گیا ہے پہلی مرتبہ ٹیسٹ سکورڈ میں اس کے علاوہ جو ٹیم میں شامل ہیں محمد نواز نسیم شاہ نمان علی سلمان علی آغا سرفراز احمد وکڑ کی پر پہلے بھی ٹیسٹ سکورڈ میں شامل تھے اب دوبارہ شامل کیا گیا ہے اس میں سعود شکیل اور شہین افریدی شہین افریدی ٹیم میں نہیں تھے اور ایک سال کے بعد دوبارہ سے انہوں نے کم بیک کیا ہے اور ایک اور ریکارڈ بھی اس سریز میں بننے جا رہا ہے شہین شاہ افریدی کا اس پر بھی بات کریں گے وہ کون سا ریکارڈ ہے اس کے علاوہ آخر پر شان مسود کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے پلئر کو شامل کیا گیا ہے اس دورہ سلنکا سکورڈ میں دو پلئر ہیں جن کا ڈیبیو پہلی مرتبہ سٹس سکورڈ میں شامل کیا گیا ہے آمر جمال آمر جمال کی شاندار پروفارمس کی بیس پر اسے شامل کیا گیا ہے جس طرح سے انہوں نے پاکستان شہین میں پروفارمس دی تھی اور اس کے علاوہ محمد حریرہ کو شامل کیا گیا ہے پہلی مرتبہ محمد حریرہ کی بات کریں تو محمد حریرہ وہ وحد پاکستانی جوید میانداد کے بعد ہے جس نے ٹرپل سنچری سکورڈ کی ہوئی ہے فرسٹ کلاس میں جبکہ انہوں نے پاکستان شاہین میں جو دورہ زمبابے کیا تھا اس میں بھی ایک سنچری سکورڈ کی تھی اور ایک ففٹی سکورڈ کیا تھا ایک سو اٹھتہ رنز کیے تھے زمبابے کے خلاف اور ایک ففٹی سکور جس میں باسٹ سکورڈ کیے تھے اس کے علاوہ وہ ٹاپ سکورر تھے مسلسل دو سال تھا قیدی آزم ٹروفی کے جس کی بنا پہ اسے ٹیسٹ سکورڈ میں شامل کیا گیا تھا اس کے علاوہ محمد حریرہ نے اپنے جو دومیسٹک میں ہیں اس میں بھی شاندار پرفارمنس دی تھی جس بیس پہ اسے ٹیسٹ سکورڈ میں شامل کیا گیا جبکہ دوسرا جو پلیئر ہے آمیر جمال آمیر جمال بھی ایک خاص قسم کے پاکستان کے پلیئر ہیں جنہوں نے دورہ زمبابے میں شاندار کارکردگی دکھائی تھی آپ اس سکورڈ میں کہہ سکتے ہیں کہ جو دو نئے پلیئر شامل کیا گیا ہیں ان کی سیلیکشن ایک پاکستان کی پرفارمنس بیس پہ کی گئی ہے جبکہ جو تیسرا پلیئر شامل کیا گیا ہیں وہ شاہین شاہ آفریدی ہیں شاہین شاہ آفریدی انجری کے بیس ٹیم سے باہر تھے اور اب وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے چیف سیلیکٹر کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم نے کاؤنٹی کرکٹ کو درخواست کی تھی کہ انہیں تین روزہ ٹیسٹ میچ کھلایا جائے تاکہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ وارکلوڈ کے مطابق ان کو کھلائیں تاکہ وہ دورہ سیلنکا میں ہمارے لئے سودمان شامل ہو اور پہلی مرتبہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی ٹیم منیجمنٹ پاکستانی سیلیکشن ٹیم پی سی بی ٹیم کو چیمپین ٹروفی ٹیسٹ چیمپینشپ دو ہزار پچیس کے لئے تیار کر رہی ہے اور اس حوالے سے سیریس بھی نظر آ رہی ہے کہ دورہ سیلنکا جو جس میں دو ٹیسٹ میچ کھلے جانے ہیں اور دونوں کے دونوں ٹیسٹ چیمپینشپ میں شامل ہیں اس حوالے سے ایک سیریس ٹیم سیلیکٹ کیا ہے جس میں وہ پرفارمس بیس پیر ٹیم کو اور پلئیرز کو شامل کر رہی ہے اور اس کے علاوہ شہین شاہ کے بارے میں بات کرتے ہیں شہین شاہ نے دو ہزار اٹھاراں دیسمبر تین دیسمبر دو ہزار اٹھاراں کو ڈیبیو کیا تھا اس کے بعد سے اب تک سب سے زیادہ پاکستان کی جانب سے وکٹ لینے والے بولر ہیں شہین شاہ افریدی اور ایک ریکارڈ بھی بنانے والے ہیں دورہ سیلنکا کے دوران یقینی طور پر کیونکہ ان کی 99 وکٹ حاصل کر چکے ہیں اب تک وہ ان 2018 کے بعد سے اور کوئی بھی ایسا پلئیر نہیں ہے جس نے اب تک اتنی وکٹ حاصل کی ہوں یقینی طور پر وہ دورہ سیلنکا میں ایک وکٹ ضرور لیں گے آپ جس طرح سے وہ بالنگ کرتے ہیں شاندار بولر ہیں تو وہ وکٹ لے کے اپنے ہنڈرٹ سنچری مکمل کریں گے اور پہلے پاکستانی ہونے کا عزاز بھی لیں گے 2018 کے بعد اپنے ڈیبیو میں اور اس کے علاوہ یہ تو دورہ سیلنکا کے حوالے سے ہو گئے میں نے آپ کو ٹیم کے بارے میں بھی بتا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے نئے پلئیر شامل کیے گیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شہین شاہ افریدی کے بارے میں بھی کہ شہین شاہ افریدی کا کم بیک ہوا تھا جس جو انجری کے بیس ٹیم سے باہر ہوئے تھے دوبارہ سے انہیں شامل کیا گیا ہے اور خصوصی طور پر انہیں شامل کیا گیا ہے تاکہ پاکستان جس طرح سے پاکستان ٹیس چیمپینشپ کو سیریس لے رہا ہے دوہ در پچیس کے فائنل کے حوالے سے تو یہ جو سیر لنکا میں میچ ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے ایک اچھی ٹیم پاکستان نے سیلیکٹ کیا ہے اور ابو جو حریرہ ہے اس کی سیلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرفارمنس بیس پر ہے جس طرح سے اس کے ریکارڈز جس طرح سے اس کا شیٹ آئیے سکور کی تو اس حوالے سے اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ دوہزار تیس جو انڈیا میں شیڈول ہے اس کا ابھی تک کوئی شیڈول ہی نہیں آیا انڈیا نے شیڈول آئی سی سی کو دیا تھا اوفیشلی شیڈول نہیں آیا جبکہ دوسرا جو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا نے آئی سی سی کو بنا کے دیا تھا اور آئی سی سی نے میمبر ممالک کو بھیجا تھا میمبر ممالک نے اس پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا کہ کسی ملک نے کیا ہو یا نہ کیا ہو پاکستان نے ضرور کیا ہے پاکستانی حکومت کی مرضی سے جائیں اور وینیوز کا فیصلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں وینیوز کا فیصلہ پاکستانی حکومت کرے گی کیونکہ پاکستان کو سیکیورٹی کے ایشو ہیں بہارت میں اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت کی مرضی حکومت کے گرین سنگنل ملنے تک ہم آپ کو ہاں نہیں کر سکتے اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پی سی بی جو انڈیا نے شیڈول بھیجا ہے آئی سی سی کو اور آئی سی سی نے پی سی بی کو بھیجا ہے اس پر جو پی سی بی کے انیلسٹ ہیں انہوں نے مکمل ایک طرح سے جائزہ لیا ہے جائزہ لینے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ذراعہ کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی کو کہا ہے کہ جو میچ اغوانستان کے ساتھ چنائی میں ہونا ہے اور اسٹیلیا کے ساتھ بینگلور میں ہونا ہے تو یہ ان کا وینیو چینج کر دیا جائے پاکستان کا بینگلور میں اغوانستان کے ساتھ کر دیا جائے اور چنائی میں اسٹریلیا کے ساتھ کر دیا جائے بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ چنائی کی جو ویکٹ ہے نا وہ سپن ویکٹ ہے سپن فلو بولرز کو فائدہ دیتی ہے اور اگوانستان کے پاس ایسے بولرز موجود ہیں کہ وہ پاکستانی بیٹسمنوں کو ایک طرح سے مشکل میں ڈال سکتے ہیں اس حوالے سے پاکستان نے یہ درخواست کیا ہے کہ یہ وینیو بھی چینج کیا جائے جس پر اور دوسرا احمد آباد کے حوالے سے تحفظات پہلے ہی پاکستان کر چکا ہے نیجم سیٹی پیسی آئی سی سی کے وفع سے تو اس حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا ہے اور مکمل طور پہ آئی سی سی کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ حکومت کی مرضی سے ہم جائیں گے اس کے علاوہ جو وینیوز کی تبدیلی کے حوالے سے بھی بات کی ہے کیونکہ آہ جو بینگلور اور چنائی کی جو ویکٹ ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے مینز کے اسٹیلیا والا میچ چنائی میں ہو اور اگوانستان والا میچ بینگلور میں ہو اس حوالے سے بھی کہا گیا ہے کیونکہ انڈیا بسکلی چھوٹی موٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی کرتا ہے یہ ناچہ مطلب کہ وہ پاکستان کو ہمیشہ سے ہی مشکل میں ڈالنے کی اب وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تو یہ وہ موقع ہے اگوانستان کو فائدہ دینے کے لیے کہ اگوانستان کے ہاتھوں پاکستان ایک طرح سے مشکل میں آئے تو انہوں نے بسکلی اس وجہ سے کیا اور پاکستان نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی حکومت اس حوالے سے کیا جواب دیتی ہے اور وہ جاتی ہے یا نہیں جبکہ دوسری طرف شاہد خان افریدی نے بھی کہا ہے کہ وہاں کوئی جادوگر نہیں بیٹھے جو پاکستان پر جادو کر دیں گے احمد آباد میں پاکستان کو جانا چاہیے دنیا کا سب سے بڑا کراؤڈ ہے مطلب کہ اس گراؤڈ میں ایک لاکھ کے قریب کراؤڈ ہوتا ہے تو وہاں پہ جائے پاکستانی ٹیم میچ کھیلے فتح سمیٹے اور دنیا کو دکھائے اور فینس کو جیتنے کا الگ ہی مزہ ہوگا کہ اتنے بڑے کراؤڈ میں جواب پاکستانی ٹیم جیتے گی تو پاکستان کو وہاں احمد آباد میں جا کر کھیلنا چاہیے شاید آفریدی نے یہ کہا ہے جبکہ اس کے علاوہ جو ٹیسری خبر ہے وہ چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے ہے کہ چیئرمن پی سی بی کون ہوگا کل ہزشتہ روز نجم سیٹھی جو منجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے پریس کانفیس کیا اور پریس کانفیس انہوں نے کہا ہے کہ یہ غیر یقینی سی صورتحال نہیں ہونی چاہیے اگر مگر نہیں ختم ہونا چاہیے اور اگر پیٹرن کو لگتا ہے کہ میں مطلب کہ زکاہ شرف ہونا چاہیے چیئرمن پی سی بی تو انہیں بنا دیں اگر لگتا ہے مجھے بنانا چاہیے تو مجھے بنا دیں لیکن یہ اگر مگر والا خیر نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی کو توسید دی جائے گی تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا ہے میرے خیال میں چیئرمن پی سی بی کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اور اس ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے خیال میں اگر مجھ سے رائے پوچھی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ تسلسل ہونا چاہیے کہیں بھی کسی بھی پوسٹ کے لیے تسلسل ہونا چاہیے پی سی بی میں ضرور تسلسل ہونا چاہیے جبکہ ایسا پاکستان میں ہوتا آیا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے وہ چیئرمن پی سی بی اگر مجھے بنانا ہے تو بنا دیں اگر مجھے نہیں بنانا تو زکاہ شراب کو بنا دیں بدقسمتی سے ماضی میں ہمارے درمیان کوئی اچھا وہ نہیں رہا لیکن اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی آئے وہ کرکٹ کے لیے کام کریں جبکہ تیسرا جو ریکارڈ پر بات کریں گے کہ بنگلہ دیش نے اغوانستان کو پانسو چھالیس رنز سے ٹیسٹ تاریخ کی سب سے بڑی جو فتح ہے وہ قرار دی جاری ہے جس میں بنگلہ دیش نے اغوانستان کو شکست دی ہے اس سے پہلے انیس سو اٹھائیس میں پچانوے سال پہلے چھے سو کے قریب چھے سو ہتتر رنز سے شکست دی تھی انگلینڈ نے اسٹریلیا کو اس کے بعد اسٹریلیا نے انگلینڈ کو انیس سو چونتیس میں مطلب کہ چھے سال کے بعد انیس سو چونتیس میں پانچ سو باسٹ رنز سے شکست دی تھی یہ دوسری بڑی فتح تھی انیس سو چونتیس میں اس کے بعد سے اب تک اتنا بڑا سکور کسی اتنے بڑے سکور سے کسی نے فتح حاصل نہیں کی تھی جبکہ بنگلہ دیش نے اغوانستان کو شکست دی ہے تو پانچ سو چھالیس رنز سے تو یہ بہت مطلب کہ ٹیسٹ تاریخ کا تیسرا بڑا سکور ہے جس سے فتح حاصل کیا بنگلہ دیش نے اسی حوالے سے روزانہ کی اپ ڈیٹ چاہے وہ ورلڈ کپ کے حوالے سے ہو چاہے وہ ایشیا کپ کے حوالے سے ہو چاہے وہ پی سی چیئرمنٹ پی سی بی کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی ریکارڈ کے حوالے سے ہو کیونکہ کرکٹ ہسٹری میں سپورٹ ہسٹری میں ریکارڈ بنتے رہتے ہیں اور ٹوٹتے بھی رہتے ہیں کوئی نیا بنا لیتا ہے تو کوئی پرانا توڑ دیتا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ